سار کٹے کھیلے دوائے ماغری موجھے موجھے دوسرے کے لئے دشمنی دیمان میں ہوتی ہے جب اللہ کا بندہ زمین سے مانکہ کو تکتا ہے تو وہ خدا سے قریب ہو جاتا ہے دشمنی نکڑ جاتی ہے نماز کے پولونا کا جچے کچھ کے بولو عمر نماز اچھے نماز پہ ہی ہی رپا رو پنے کی جو باپ بی پہ بھونی بھا بھور کچھے بھوجر کٹے کھومر کھڑے جو ہر کٹے کٹے او سار کٹے کھیلے دوائے ماغری موجھے موجھے اے شاہر 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 ہوئے مائے کے لئے آپ کو پیچھے زنیار پیچھے نماز کے پولو نماز اچھے کچھ کے بولو عمر نماز اچھے انشاءاللہ مسجد کو آباد کریں گے چندے سے زیادہ سستے سے آباد کریں گے ہاتھ بھائیے انشاءاللہ مسجد نہ کر کے جنازہ پڑھیں گا آج رہی انشاءاللہ یہ ہے آپ لوگوں کبھی ہم جنازہ پڑھ کر کہ ہی چلے جائیں اگر ڈس بریک مارے صحیح جگہ پر تک تو ٹھیک چاکے ملٹا سیدھا ہوتا تو ساتھ فون ماہ پہ اس کے بعد معافی نہیں ہے یہاں ان سے سنیے گا میں عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں آپ کے جلسے کو مکمل کرنے کے لئے جا رہا ہوں تھنڈ میں آپ دعا کے انتظاروں میں بیٹھتے 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 بلکل آپ برم بن گئے جلدی سے آپ کا جلسہ مکمل ہونے جا رہا ہوں عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں آپ کو سننے کے لئے دیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے یہاں سے لے کر کہ وہاں تک ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں آج سے سو پچاس سال پہلے نکاح ہو رہا ہے موبائل کا دور نہیں ہے لڑکی نے لڑکا کو دیکھا نہیں ہے لڑکا نے لڑکی کو دیکھا نہیں ہے ایک ہی مجلس میں لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے ایک ہی مجلس میں لڑکی بھی بیٹھے بھی ہے نکاح پڑھانے والے عالم ہیں اور جس کا نکاح پڑھایا جا رہا وہ بھی عالم ہیں پڑھانے والے استاذ ہیں اور جس کا نکاح پڑھایا جا رہا شاگرد ہیں عالم دین ہے داری والے ہیں لڑکی بھی بیٹھے بھی ہے لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے اچانک لڑکی نے لڑکا کو دیکھا بھری مجلس میں کھڑے ہو کر کہتی ہے مجھے داری والا لڑکا پسند اب سارے لوگوں کا سر جھک گیا جو نکاح پڑھانے والے تھے ان کا بھی سر جھک گیا اس کے بعد سر اٹھا کر کے کہا کہ دیکھو اس لڑکی نے داری والے کا انکار کیا رات جانتے ہو کیوں انکار کیا اس کے باپ نے اس کو حرام کما کر کے کھلایا ہے اس کے پیٹ میں حرام ہے اس لیے اس کو سب کچھ قبول ہے داری کو نہ پسند جو کرتی ہے لڑکیاں داری کو نہ پسند جو داری کو نہ پسند جو کرتی ہے لڑکیاں ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجئے ان لڑکیوں سے شادی دنیا میں عورتوں کی کوئی زد نہیں رہے دیوات ماں سے اب کوئی عورت نہیں رہے ہوتل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناستہ آچل کی را کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ آچل کی را کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی چھپل میں اونچے ہی لکی اور اونٹنی سے چار ہوتاں پر لپس تک لگا کہ کر رہی ہے لاکھ چھپل میں اونچے ہی لکی اور اونٹنی سے چار ہوتاں پر لپس تک لگا کہ کر رہی ہے لاکھ شوہر کے سامنے کوئی زیمت نہیں رہی بیوات ماں سے اب کوئی عورت نہیں رہی دیان دیجئے گا جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں دونہ ہاتھ اڑھا دیئے انشاءاللہ بیس سال کے بعد شادی کریں گا ہاتھ اڑھا یہ اچھا ہے بڑے ہو جائیے گا کوئی بیٹی نہیں دے دیان دیجئے گا عمر ہو گئی ہے جلدی سے نکاہ کر لیجئے